آسٹریلیا میں خرگوش نہیں پائے جاتے تھے یہ قدرت کا فیصلہ تھا لیکن پھر انسانوں نے فیصلہ کیا کہ وہاں خرگوش لائے جائیں اٹھارہ سو انسٹھ میں وہاں صرف چوبیس خرگوش لاکر چھوڑ دئیے گئے بظاہر بے ضرر اور معصوم دکھنے والے ان جانوروں کی بیدائش کو کنٹرول کرنے کے لیے آسٹریلیا میں کوئی ان کا دشمن جانور یا وائرس نہیں تھا اس لیے چند ہی سال میں ان کی تعداد لاکھوں بلکہ کرونوں تک پہنچ گئی اور انہوں نے وہاں کے قیسانوں کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا اور ان کی ساری فصلوں کو دباہ کر دیا پھر آسٹریلیا کوئی ان خرگوشوں کے خلاف ایک جنگ لڑنا پڑی جو آج تک جاری ہے یہ لوگ سال میں بیس لاکھ خرگوش مارتے لیکن خرگوشوں کی عبادی جون کی دون رہتی ان لوگوں نے خرگوش پروف باڑے ایجاد کی سہر اور شیکاری بندوقوں سے کوشش کی لیکن ناکام رہے مختلف طریقوں سے خرگوش کی عبادی ختم کرنے میں ناکامی کے بعد بلاخر ایک خطرناک وائرس چھوڑا گیا جس سے پچانوے فیصد خرگوش تو مر گئے لیکن باقی پانچ فیصد پر وائرس کا اثر نہیں ہوا اور دوبارہ عبادی بڑھنا شروع ہو گئی آج بھی آسٹریلیا میں بیس کروڑ سے زائد خرگوش موجود ہیں اور آسٹریلیا میں خرگوش پارنا منا ہے